السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسیج محرم کا مہینہ جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے تو آج میں آپ کو محرم کی پندرہ تاریخ یعنی پندروے محرم کو پڑھا جانے والا ایک پیارہ سا عمل بتاؤں گا اس عمل کو جو شخص کر لے گا تو انشاءاللہ وہ شخص ہر طرح کی پریشانی سے مصیبت سے دکھ تکلیف سے محفوظ رہے گا اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ اس عمل کو کس دن اور کیسے کرنا ہے اس عمل کو آپ کو محرم کی پندرہ تاریخ کو کرنا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے کیسے اس عمل کو کرنا ہوگا اس عمل کو پندروے محرم کو مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے تک کر لیں یعنی چودوے محرم کی عشاء کی نماز ہونے کے بعد سے لے کر پندروے محرم کی مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا اگر آپ لوگ اس عمل کو اثر کے بعد کرو گے تو اثر کے بعد اس عمل کو کرنے کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ نمازِ اثر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ کو درودِ ابراہیمی نہیں آتے تو جو درودِ پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد جو کلام آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے جو خاص اسماء پاک اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان دونوں ناموں کو آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ کچھ اس طرح سے پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بہابو یا لطیفو اس طرح سے آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ ان کلام کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ پھر وہی درودِ پاک پڑھنے جو درودِ پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے اس طرح سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے پھر آخر میں ایک تسبیح توبہ استقفار کی پڑھ لیں کیونکہ جو شخص توبہ استقفار کی تسبیح پڑھا کرتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں رہتا ہے کبھی بھی اسے مہتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑھتا ہے تو اس طرح سے آپ اس عمل کو کریں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی